بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ کسانوں کی مانگ مان لیں اور تینوں قانون باپس کر کر کے سدن شروع ہونے جا رہا ہے سطر شروع ہونے جا رہا ہے نیا قانون لائیں جس میں قانونی ڈھن سے ایم ایس پی کسانوں کو دی جا سکے اور ایم ایس پی وہ ملنی چاہیے جس سے ہمارے کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے گلت فیصلوں سے ہماری ارث ببستہ ڈوب گئی ہمارے تمام لوگوں کی نوکری روزگار چھن گیا کام بند ہو گیا جو جو بڑے وعدے کیے تھے گنگا صاف ہو جائے گی آج گنگا کہاں کتنی صاف ہو گئی کوٹ نے پوچھا سرکار سے کیا گنگا کا پانی پینے لائک ہو گیا ہے جب کوٹ پوچھ رہا ہے سپریم کوٹ نگرانی کر رہا ہے اور بہت ساری سنسطھائیں نگرانی کر رہی ہیں تب بھارتی جنتہ پارٹی نے گنگا صاف نہیں کر پائی پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جو پیسہ گنگا صفائی کے لیے آیا ہے کوڑے بھرے پڑے ہیں کوڑا گندگی بھری پڑی ہیں کیا ہوا سکش بھارت کا کیا ہوا میکن انڈیا کا کیا ہوا ہمارے جو دیجیٹل انڈیا کے نارے تھے تمام ایسے نارے جو کیبل کھوک لے رہے سماجبادی سرکار نے کم سے کم کام کر کے دکھایا ہے آپ کا ایکسپریس بھی ہے منڈیاں ہیں آپ کی سڑکیں ہیں مجھے یاد ہے سنکشتہ جب میں آیا تھا وہاں کی جو مانگتی چاروں طرف سے جو سڑکیں بنانی تھی پوری کی پوری سماجبادی سرکار نے بنائی کیمپل اور آس پاس جو وکاس ہوا وہ سماجبادی سرکار میں ہوا آنے والے سمیں میں ہمیں اس کو اور کتنا آگے لے جانا ہے وہ ہماری سماجبادی پارٹی کی ذمہ داری ہے آج بہت سارے فرقباد کے کاروبار کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہی جو پہت پرانا کام ہے کئی سو برسوں پرانا کام ہے اس کام سے نہ جانے کہاں کاروبار ہو رہا ہے ان کا اب ان کے اوپر بھی سنکٹ ہے میں نے ان ویپاریوں کو بھروسہ دلائیا دیوگ چلانے والوں کو بھروسہ دلائیا کہ سماجبادی سرکار آئے گی ہمارے جو چھپائی والے لوگ ہیں جو ساتھ پرے والے جو ہیں ان کو کہیں بھی کسی طرح کا سنکٹ نہیں آنے دیں گے اگر سرکار کو بھی کوئی پلان لگانا پڑے گا ٹریٹمنٹ کا پانی ٹریٹمنٹ کا وہ لگانے کا کام کرے گا لیکن کاروبار کو بڑھانے کا کام سرکار کرے گی اسی طرح زرزوزی والوں سے ملنے جا رہا ہوں مجھے یاد ہے ایک پرانی سرکار کا اور جب سماجبادی سرکار تھی ان کو سہولیت دینے کے لئے بھی کام ہونے جا رہا تھا ایک انٹیگریٹڈ ان کے لئے کام ہونے جا رہا تھا وہ بھی رک گیا آنے والے سمیہ میں کیسے ان کو سہولیت دے سکیں وہ بھی سماجبادی سرکار میں ہم لوگ کرنے کا کام کریں گے ادھر دو کار کھانے جو بڑے بڑے انویشمنٹ کی بات کی تھی کل بھی مکھیمنتی جی جو بھاشر دے رہے تھے نجانے کتنے بڑے انویشمنٹ کی بات کہہ رہے تھے ایک بار تو لگ بھگ چار لاکھ کروڑ سے زیادے کا ایم ایو سائن ہوا زمین پر کتنا اترا ڈیفینس کا جو بہت بڑا ایکسپو ہوا زمین پر کتنا اترا ہمیں فرقہ بات کا بتاؤ کتنا بجٹ آیا ہے کنوج میں کتنا بجٹ ملا ہے اتر کے لئے یا یہاں کی پرمپرے جو پرانی ہمارے کاروبار ہیں بزنس ہیں جو ایڈنٹیفائے ہوا ہے کتنا ہوا ہے جو سو نمبر بنائی دی وہی ایک سو بار ہے نام بدلے دے رہے ہیں کام وہی کر رہے ہیں لیکن نام بدلے دے رہے ہیں اس لئے اتر پدیس کو پیچھے کیا ہے سرکار نے کانو ووستہ پوری دھوست ہے آپ کے بگل میں ہی بدائیوں میں کیا گھٹنا ہوئی سوچئے کوئی کلپ نہ کر سکتا ایک ماں کے ساتھ ایک محلہ کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو اس کی بیٹی نے پورا گدہ دکھایا کہ کتنا بلڈ ہے اس کے اندر کس طریقے سے اس کے ساتھ گھٹنا کی گئی سرکار چپ چاپ بیٹھی ہے ہم نے آپ نے تو ویشوک مہماری کے وجہ سے ماسک لگائے ہوئے ناک کو مو بند کیا ہوئے کہ بیماری سے ہم بیمار نہ ہو جائیں لیکن پتہ نہیں کیوں بھارتے جنتہ پارٹیم نے آنکھ اور کان بند کی ہوئے جنتہ کا دکھ نہیں سمجھ میں آرہا جنتہ کی تکلیف سمجھ میں نہیں آرہی ابھی مجھے دو نوجوان ملے جنہیں لیپٹ آف سمجھے اس سرکار میں ملا تھا آج بھی وہ لیپٹ آف چل لیں انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی ایک بیٹی سے ملا اس نے پڑھائی پوری کی ہے ایک نوجوان تھا جس نے یہاں پر بہت چھوٹا موٹا کام شروع کیا اس سے تو لیپٹ آف سے نجانے کتنے لوگے جیون میں بدلاب آیا اب سوچیں ہمارے مکہ منتی جی لیپٹ آف اسی نہیں دینا چاہتے کہ وہ چلانا نہیں جانتے اگر وہ چلانا جانتے اور سمجھتے ان باتوں کو تو شاید لیپٹ آف بانٹتے انہوں نے اپنے گھوشنا پت میں لکھا تھا کہ لیپٹ آف دیں گے اخری کیوں نہیں دینے لیپٹ آف اپنے گھوشنا پت میں کہا تھا ڈیٹا دیں گے کہاں ہے ڈیٹا ان کا ایکسپریس میں جو بنا سمجھواتی سرکار کا اس کے سب کام روک دیئے منڈیاں روک دیں اگر منڈیاں نہ روکی گئی ہوتی تو آج آلو سبجی یا کسان کو سبیتہ دینے کے لیے جگہ ہوتی ان کاموں کو بھی روک دیا بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے بجلی کا سنکٹ ہے اس لئے یہ سرکار ہٹے نئی سرکار بنے سماجبادی سرکار بنے وکاس کے راستے پہ لے جائیں گے خوشالی کے راستے پہ لے جائیں گے اور میں نے بھروسہ دلایا ہے کہ کنوج میں جرور کام ہوا ہے لیکن اگلی سرکار بنے گی تو پہلا ادھگھاٹن پہلا شنان نیاز پہلی شروعات اگر کہیں سے ہوگی تو فرق کا بات جلے سے ہوگی بھارتی یہ جنتہ پارٹی ہمیشہ جنتہ کو ڈراتی تھی اور ہمیشہ یہ جنتہ کے من میں بھے رکھتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے خطر آئے سبابک ہے کیونکہ آج بھی ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے ایک ادھگاری شہید ہوا ہے پاکستان سے تو لڑائی ہے ہی ہے یا سیما پر کئی بار ایسی گھٹنے ہوتی ہیں جس کا مقابلہ کرنے ہی پڑتا ہے فوج کو وہ سنکر تو ہے ہی ہے ادھر چین والا بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ زمین کتنی چلی گئی جو آپس میں چین پہ بارتا ہو رہی وہ جانے کہاں پہنچی ہے کوئی ابھی صاف بات نہیں ہوئی ہمارے کسان تو ہندوستان اور بھارت کی ارتفافتہ کی مدد کرتے ہیں ہمارے کسان جائز مانگ کر رہے ہیں ہمارے کسان اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ کسان وہی مانگ رہے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی تھی کہ ایم ایس پی ہم دیں گے ہم آئے دوگنی کریں گے آج کسان جب اپنی آئے دوگنی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ناکہ بندی کر رہے ہیں یہ ناکہ بندی ضرور دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ڈیزل نہیں ملے گا ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے سمیں آئے گا جب بھارتی جنتہ پارٹی کی ناکہ بندی یہی کسان یہی گریب کر دیں گے آنے والے سمیں میں ہمارے مکھونتی جی کو سنائی نہیں دے رہا نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کسان کو دھان کی قیمت نہیں ملی ہے کیول فرقاباد کننو جیٹا اٹاوہ مینجپوری کازگنج ان علاقوں کی بات نہیں کر رہا بدائیوں کی بات نہیں کر رہا ان کے جلے میں خود نہیں ملا کسانوں کو جو مکھمنتری اپنے جلے میں نہ دے پائے کسانوں کو ایم ایس پی اس مکھمنتری سے کیا امید کرو گے آپ یہی امید تو کرو گے کہ اندولن پردستن نہ ہو انہیں بند کر دیا جائے جو لوگ میں تو گورکپور کی بات کہتا ہوں جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ اچھے تھے سماجوادی پارٹی میں آگے تو افرادی ہو گئے نجانے کتنوں پر جھوٹے مقدمے لگیں کیا آجنیا آجم خاصہ پر جھوٹے مقدمے نہیں لگیں عدکاریوں سے مل کر کے سرکار نے جھوٹے مقدمے لگائے ہیں ان پر اور انہی پر نہیں نجانے کتنے پولٹیکل لیڈرز پر مقدمے لگیں سماجوادی پارٹی کا لگاتار کام جوڑنے کا چل لائے اور یہاں تک سماجوادی پارٹی نے کہا ہے کہ چھوٹے دلوں کے لیے راستہ کھلا ہے چھوٹے دلوں کے ساتھ گنجائز ہمیشہ بنی رہی گی حال فلال ہمارے ساتھ مہندل ہے ہمارے ساتھ چوہان سنجے چوہان ہیں ان کی ایک دل ہے اور ہمارے ساتھ ابھی عجیس سنگھ جی ہیں تو تمام ہمارے گھٹ بندن بھی ہیں اور لگاتار ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس پر یہ اتف دیس ہے لگاتار دل آئیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار ساجش کرے گی ہم جنتہ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں ہم جنتہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وکاز اور خوشالی والی سرکار کو موقع دیں یہ تمام دل ہیں یہ پہلے اتحاء کریں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے آئے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بنانے آئیں میں نے سبھی چھوٹے دلوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے گنجائش اور ان کے لیے سیٹیں ہمارے پاس ہیں ہاں انہی کے لیے میں نے بولا کیونکہ آپ پارٹی میں رہے ہو تو پارٹی کی بات سمجھتے ہو اچھا کیا دیکھ جنہیں ہمارا پرچے کرا دیا تو ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں دیکھئے میں نے یہ کہا کہ بڑی پارٹیوں سے گڑ بندن نہیں کریں گے جو چھوٹے دل ہیں ان کو ساتھ لے کر کے سماجوادی پارٹی آنے والے سمیں میں چلے گی میں نے کہا دیا ان سے میں نے کہا ان کے لیے بھی ایک دل ہے گڑ بندن ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں دیکھئے میں ان باتوں میں اس لیے نہیں دلجنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیس کی جنتہ اور خاص کر گریر جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور بدلاب انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ چار سال میں کوئی اپلبدی ان کے پاس نہیں ہے اگر آپ سچ بول دیں آج اگر ہمارے پتگار ساتھی بھی سچ چھاپ دیں تو ہو سکتا ان پر گمبید دھارائیں لگ جاؤں جیل چلے جائیں ایک پتگار ساتھی تھا اس نے کیول یہ کہہ دیا کہ پانی میں حلدی ہے دال نہیں ہے اسے مقدمہ لگ گیا اس پہ جیل گیا ایک پتگار ساتھی نے دودھ کے لیے کہا کہ یہ پانی ہے دودھ نہیں ہے اسے جیل جانا پڑ گیا اور تمام پتگار ساتھی ہیں جانتے ہو گیا کتنی مشکل میں آپ کام کر رہے ہو آپ بھی لوگتن بچانا چاہتے ہو کون سا دل کہاں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ ڈاؤن میں بھی لوگ ڈاؤن جب تھا جب سب سے زیادہ بیماری فیل رہی تھی اور لوگ پریشان تھے اس سمیہ بھی دکانیں شراب کی کھلوا دی تھی کیونکہ سرکار کو چنتہ سواست کی نہیں ہے سرکار کو چنتہ اس بات کی نہیں ہے کہ سماج میں کیا برائیاں آ رہی ہیں سرکار کیول چنتہ ہے کہ اس کی آئے بڑھ جائے اور جہریلی سراب سے بھی سب سے زیادہ جان اگر کہیں جاری ہیں تو اترپدیز میں جاری ہیں آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملنا ہے اب یہ نئینے بیوستہ کر رہے ہیں پتہ نہیں سرکار کیوں کر رہی ہیں وہ بھی ایک سرکار جس کے مکمندری ہوگی ہیں وہ بیوستہ ایسی لاغو کر رہے ہیں یہ تو سوچنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو آنے والے سمیں میں سماجوادیوں کی سرکار بننے جا رہی ہیں اور سماجوادی پارٹی لگاتار جس کے ساتھ بھی انعہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گی آجام خان صاحب ہماری پارٹی کے نیتہ رہے ہیں ہر بار کہا ہم نے اور ایک بار پھر کہتا ہوں ان پر جان بوجھ کر کے جھوٹے مقدمیں لگائے گئے ہیں آپ سوچئے مکمندری جی نے مکمندری کے باپس لیے مقدمیں اور مکمندری نے اپنے مقدمیں واپس لیے پورے دیش میں بتا دو اگر ایک بھی ایسے مکمندری ہو جن کے اوپر گمبیر دھارائیں آروپ لگے ہو اور انہوں نے اپنے مقدمیں واپس لیے ہو تو کیا امید کرو کہ ایسے مکہنتی پہ ایکسپریس میں بنا تھا شاندار ایکسپریس میں بنا آج فرقابات سے اگر آپ جانا چاہیں جو سڑکیں بنی ہیں سماجوادیوں کی دین ہم لوگ جانے کب سے مانگ کر رہے ہیں کہ یہ فتہگر سے لے کر کے یا جو آپ کی گوالیر سے سڑک چلی ہے گوالیر اٹھاوا فرقابات فتہگر بریلی اور لپو لیک تک سڑک گئی ہے ابھی جب چین کا سجاب دینے کی بات آئی تھی تو سماجوادی پارٹی کا یہ سجاب تھا کہ یہ جو گوالیر سے تمام کینٹونمنٹس کو جوڑتی ہے دیفنس کے لیے سب سے اچھی سڑک ہوگی جو ہمارے چین کے بارڈر تک جاتی ہے جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو یہ سڑک مددگار ہوگی ہم نہ جانے کتنے دن سے مانگ رہے ہیں آج سکھ نہیں بنی اب شاید یہ بنانے جا رہے ہیں آج مانگ پھر ہے کہ اس طرح کو جلدی سے جلدی سکھ نہیں بنائے جائے دیکھئے پارٹی میں میں نے کوئی گھڑواجی نہیں ہے اب گھڑواج سویر کے بعد اکیلے کھڑیتا جائیں گے اور سب جنتہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ دیکھیں یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے اور بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے کہ جو بات ہم موبائل پر کر رہے ہیں اور موبائل پر وارس ایپ ہے یا کوئی اور پلیٹ فارم پر ہم بات کر رہے ہیں اور اُٹھ پلیٹ فارم کے جو چلانے والے لوگیں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی رہے گی اور اس کے بعد سرکاریں ہستہ چھیپ کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی سینسٹیو اور سیریس ماملہ ہے ابھی جو سنائی دیا ہے کہ ایک چینل کے بڑے پتکار ان کا جو باقی چیٹس تھی وہ بہار آگئیں تو بھردی دنٹہ پارٹی کو بتانا چاہیے کہ ایسے پتکاروں کو جانکاری آخر کار کہاں سے ملی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے ہماری ڈیفنس کی سیکیورٹی کا سوال ہے ہماری ایف اوز کی سیکیورٹی کا سوال ہے کہ وہ جانکاری ایک سینس جنرلیسٹ کے پاس کیسے ہے اور اگر یہ جو ہمارے موبائل میں ہے جو ہم اپنی پرسنل باتیں کر رہے ہیں یا جو ہم اپنا بہت سی چیچیں شیئر کر رہے ہیں وہ اگر وہ اگر سرکار نگرانی رکھ رہی ہے سکلیٹ کر کر کے وہ کس روپ میں استعمال کرنے جا رہی ہے تو اس سے تو بچنا پڑے گا ابھی تانڈب جو فلم آیا تھا پلیٹ فارم پر چل آیا تھا بیجے پی بہت گھور آ گئی بیجے پی کو لگا کہ انہی کی سچا ہی دکھائی جا رہی ہے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایک دیٹا بزایا کیسے منپولیشن ہوتا ہے اس میں سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر کیا منپولیشن ہوتا ہے ابھی آپ کو دیکھنے کو ملا تو سوشل میڈیا میں منپولیشن کے تو ماسٹر نے بھارتے جندہ پارٹے کے لوگ یہ تو ہماری آپ کی جانکاری کر کر کے ہمیں آپ کو ہی گھومائیں گے گول گول اس لئے بہت سیریس اور سینسٹیف ایشو ہے امید وار گھوستیت پر ہو جائیں گے ان کے کان میں بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ چنانے لنے جا رہے ہو اس لئے سبیوں سے رائے بنائیں گے سب کو سمجھائیں گے کیونکہ لڑائی بڑی ہے تو ہمیں سمجھانا بھی ضروری ہے انہیں بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ سرکار بنے گی تو ہم اتر پردیس کو اور آگے لے کر کے جائیں گے فشالی کے راستے پر دیکھیں میری جانکاری میں کیونکہ آپ کے مادم سے آ رہا ہے کہ ہمارے بھارت کے ویر جوان گھائل ہوئے ہیں گھمبیر روپ میں ہیں ابھی تو یہ کہیں نہ کہیں بھارت کی سٹریٹیجی کا سوال ہے کہ ہماری فوج اتنی جوکھم بھری سیماؤں پر کھڑی اور جوکھم کے ساتھ کام کر رہی ہے ان کی جان جا رہی ہے شہید ہو رہے ہیں آخر کار اتنے شہید کیوں ہو رہے ہیں ہماری کہاں سٹریٹیجی میں گلتی ہے یہ ذمہ داری تو بھارت سرکار کو لینی چاہیے اور بھارت سرکار کو کم سے کم بتانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں یہ شہیدوں کے لئے سممان ہوتا ہے ان کے پریبار کا ہے ہم تو چاہتے ہیں اور پیسہ بڑھائے جائے ان کو سممان کیا جائے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بتائیں کہ انتراشتی بجار میں جہاں کروڈ آئل کم ہے قیمت کم ہے اور ہمارے گریب کسان جنتہ کی جیب سے پیسے نکال لے ہیں اتنی لوٹ بیزل پیٹرول کے بہانے دنیا کی ارتفرستان نہیں ہو رہی ہوئی جتنی بھارت میں ہو رہی ہے تو یہ تو کھلے عام لوٹ ہے گریب جنتہ کو پریسان کرنے کے لئے چلیے بہت دھنیواز فرقباد کی پریسکاوی اور سبھی ساتھیوں کا جو نے آئے اتنی سردی میں میں آپ کا دھنیواز دیتا ہوں اور میں اپنے دہجیو کو بھی بتائی دیتا ہوں کہ بہت انہیں مقابلہ کرنا پڑا سرکار اور پرساسن کا لگاتار انیائج ہلنا پڑا کیونکہ کئی کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں جو الگ طریقے سے دیکھی جاتے ہیں لیکن کہاوتیں ہجاروں سال سے بنتی ہیں ہجاروں سال میں بن پاتی ہیں میں کہوں گا دہجیو سے کہ لگاتار سنگھٹن کا کام کریں اور لوگ کو جوڑیں جیدے جیدے جوڑیں گے اور پرساسن سے تو مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے اپنی بات رکھنے کے لئے پرساسن سے تو مقابلہ ہوتا ہی ہے بہت بہت دھنیواز بہت دیگر